بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے قاسم حسین اور میرے ساتھ ہے مفتی حسان صاحب حسان بھئی کیسے ہیں؟ الحمدلللہ بخواہ بھی جزاکم اللہ حسان بھئی کی بڑی محبت انہوں نے وقت دیا ہمیں آج ہم بات کریں گے یوت کے معاملات کے بارے میں انٹرنیٹ کے بارے میں اور جو دینی مسائل ہیں جتنا ایک جنرل ایک عام پاکستانی ہے ایک مسلمان مسائل کے بارے میں بات کر سکتا ہے دین کی روشنی میں تو ہماری اگائی کریں گے ہماری اصلاح کریں گے حسان بھئی اور کوشش کیجئے گا آپ کے کچھ بھی سوالات ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہوں نیچے کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا تو حسان بھئی اپنے تھوڑا سا آپ نے تعریف دیں اپنے بارے میں بتائیں اپنا بیک گرونڈ بتائیں اور پھر اس کے بعد ہم آخاز کرتے ہیں حمدللہ میرا نام مفتی حسان کے بعد حمدللہ میرے والد صاحب چونکہ سوجی اعلان میں افسر تھے تو اس نسبت سے حمدللہ ہمارے پاس بڑے اکابرین بزوگ اور بڑے سکولرز آتے ہیں اس میں خصوصاً ڈاکٹر اسار رحمد اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے ماشاء اللہ تو ایک لحاظ سے میرے والد صاحب ان کے میزبان کھیلائے اور حمدللہ میں پھر جو ہے ہم پاکستان مائگریٹ ہوئے تو پاکستان میں حمدللہ میں لہور میں حمدللہ مجھے پچھلے سولہ سال سے حمدللہ یہاں پہ میں رہ رہا ہوں اور حمدللہ درس انظامی کیا اور پھر ام اے کیا پھر سڑھے تین سال میں نے ایک یونیورسٹی میں پڑھایا پرائیوٹ یونیورسٹی یونیورسٹی اور سنٹرل پنجاب اسلامیات ایزا لیکچر اور اپنا چھوٹا سا سٹیپ بھی بنایا ہے مدرسے کا اس کو بھی چلا رہا ہوں حمدلللہ پھر اسلام سری سکسٹی ایک مشہور عالمی اپلیکیشن ہے قرآن کی بے شک اس کی بھی پروفیٹنگ حمدلللہ میں نے کی اس کے علاوہ ایزی قرآن و حدیث حمدلللہ اس میں بھی میں نے کچھ عرصہ کام کیا تو حمدلللہ کچھ تحریکوں بھی دیکھا اور کچھ جماعتوں کو بھی دیکھا دین کو سٹیڈی بھی کی حمدلللہ اور حمدللہ بھی میں اللہ کا شکر ہے قرآن کا ایک تعلیم علم بھی ہوں ماشاءاللہ اور ساتھ یہ ایک ایم فل بھی میرا حمدلللہ وہ ایک فائنل مراحل میں ہے ماشاءاللہ تو بس یہ ایک چھوڑا سا تعریف ہے تو حسن بھئی آج کل کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی کیا کرتے ہیں آج کل بس یہ ہے کہ اپنی مدرسی کی ایک مصروفیات ہیں اس میں حمدلللہ ایک عرصہ ہم نے بنایا ہے دراست دینیا کا اس میں ہم گریجوئٹ جو نوجوان ہیں ان کو ہم قرآن پڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور ان کو قرآن کا ہم پڑھاتے ہیں گرمیٹیکلی اور یہ ایک تھوڑی سا مصروفیت ہے باقی اس کے علاوہ مختلف مساجد میں جمعے کی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا بہت علمی کام کر لیتے ہیں کئی سے آتے ہیں کوئی پروف ویڈنگ کا یا خاص طور پر کوئی قرآن مجید کے کچھ الفاظ ہیں ان کے گریمبرز کو مطلب ریویو کرنے کا ایک ادارے کے تحت اس کو ہم حمدلللہ دیکھ لیتے ہیں تو اسی طرح دینی مسائلز بھی ہم دیکھتے ہیں حمدلللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا دے تو مفتی صاحبوں میں یہ بتائیں سب سے پہلے اگر لوگ آپ کو فالو کرنا چاہیں یا آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں دینی معاملات کی حوالے سے تو وہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں وہ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں جی جی وہ میرے ویڈس اپ نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ نمبر بتا دیجئے جی 0321521447 اور جو ایمیل کے ذریعے پوچھنا چاہیں جن کے پاس ایمیل کی سہولیات ہو اس کے ذریعے بھی ایمیل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پھر سیم ڈے میں ہی جواب دے دیتے ہیں ماشاءاللہ کوئی آپ کا چینل کوئی آپ کا پیچ کوئی اور اس کے علاوہ بھی ہو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں سرگرمی ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی رہنمائی آپ سے ایسا کچھ آپ نے کیا ہے سلسلہ جی جی میں نے ایک چینل بنائیا تھا ابھی تو اس کو ہم نے اپ ڈیٹ نہیں کیا ایک میرے شاگیرد ہیں امریکہ سے ہوتے ہیں عثمان چوتری صاحب انہوں نے انٹریسٹ شو کیا انہوں نے ایک ورسائٹ بھی لانچ کیا ہے salamonlineacademy.com کے نام سے ماشاءاللہ فیس بک پہ آپ اپ ڈیٹ رہتے ہیں نہیں فیس بک پہ میں ایس کرتا ہوں لیکن ابھی زیادہ تر میں سوشل میڈیا میں فیس بک کی دیکھتا ہوں اس میں انسٹراغرام بھی ہو گیا لیکن زیادہ تر جو اسلامی کنٹنٹس ہیں وہ میں نے زوم وغیرہ کے ذریعے سے حمداللہ اس کو پڑھاتے ہیں اچھا ون ٹو ون ڈائریکل ون ٹو ون پڑھاتے ہیں اس میں گروپس کی صرف میں بھی پڑھا جاتے ہیں لیکن یہ کہ ایمیلز کے ذریعے بھی رابطہ کرے سکتا ہے ماشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو پوری طور پر دین کی راہ پر آپ آ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ کاروباری معاملات یا کچھ اور بھی ہیں یا پھر فول ٹائم آپ ماشاءاللہ مذہب کی خدمت کہہ رہے ہیں نہیں میں حمداللہ کچھ ایک میں نے بزنش بھی شروع کیا تھا سلیپنگ بیگز اور فالڈنگ چیئرز اور موزوں کا نا یہ ہم بناتے تر رائیویڈز ہیں تو یہ بسیکلی سیزنل ہے حمداللہ تو حمداللہ یہ چلتا رہتا ہے اس کے علاوہ پر یہ ہے کہ زیادہ تر مصفیت میری تدریسی ہے ایزا مدرس تو میں اسی کو شعوری طور پر اس سے کو بہتر سمجھتا ہوں زیادہ وقت آپ کا ادھر حمداللہ میرا اسی پر حمداللہ فاکس رہتے ہیں بڑی بات ہے اچھا تو حسن بھئی آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جو ہمارے نوجوان ہیں چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکے ہیں اور سوشل میڈیا اور یہ جو ایک بڑی عجیب قسم کہ انوائرمنٹ بنا ہوا ہے پھر الگی بی ٹی کیو آگے 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 لوگوں میں بڑی ترغیب نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے اب کیا دیکھتے ہیں یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا قاسم بھئی آپ نے بڑی دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے اور یہ بڑا سنسٹیف موضوع ہے خاص طور پر یوت کے حوالے سے تو یوت کے حوالے سے جو سب سے ایشوز ہیں جو ہم چیلنجز کو دیکھتے ہیں ہماری اصل میں سب سے پہلے دیکھا جائے کہ ہمارے پاس مصروفیت کیا ہے اس لئے حدیث میں وارکہ میں آتا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانے تو آپ کے پاس جو ایک وقت ہے فراغت کا لیئر کا فرصت کا وہ کہیں مصروف ہو جائے اس سے پہلے ان چیزوں کو ان لہمان کو غنیمت جانی ہے تو یہ ٹائم سپیس اللہ نے دیا ہے یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جج کریں دیکھیں آخر ہم اپنے وقت کس میں گزار رہے ہیں ہم اپنے صلاحیتوں کو کس میں بروے کار لارہے ہیں تو اس کے ذریعے سے جب ہم اس چیز کو نوٹ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنا بیشتر وقت ضائع کر رہے ہیں ہم پروڈیٹیو کام نہیں کر پا رہے ہیں اور یہاں تک یود کی بات ہے اللہ کے نبی کہ ایک حدیث سناؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم حدیث کا کہ مجھ تک جو دین پہنچا ہے دین پھیلا ہے یہ میرے ذریعے سے یعنی کہ جو پھیلا ہے وہ نو جوانوں کے ذریعے سے پھیلا ہے کہ نو جوان آئے انہوں نے دین کو سمجھلا اور پھر یہ ہے کہ ہمارے آپ دیکھ لیں کہ اس تحقامہ پاکستان کو دیکھ لیں میں بہت دور نہیں جاتا میں قریب کی بات کرتا ہوں 75 سال ہو گئے اور پاکستان میں جو ہمارے خاص طور پر جو اس کو بنانے میں جو کردار ادا کیا وہ کون لوگ تھے وہ بھی یوتھ تھے ینگ تھے لوگ جنریشن تھی ینگ بلڈ یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے جو اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں اور اس میں جو ہمارے ہاں جو جہاد میں جاتے رہے ہیں ہمارے ماضی میں وہ کون تھے وہ یوتھ تھے وہ جوان تھے جن کے ذریعے دین پھیلا اور حضرت عمر کون تھے ابو بکر کون تھے جوان چوٹی کی جوانی انہیں نے اپنی دین کی صلاحیتوں کو لگایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں کوڑ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک لکہ ہے فاروق فاروق کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا ڈیفرنشیٹ کرنے والا وہ کافروں کا سردار بھی تھے اسلام سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے برائی کو بڑا قریب سے دیکھ لیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ برائی کتنی بری ہوتی ہے اور جہاں تک ہمارے اس فرصت کے لمحات ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ ان فرصت کے لمحات کو ہم کہاں گزارتے ہیں ہمارے جو تنہائیاں ہیں کیا وہ پاک ہیں کے نہیں ہیں ہمارے معاملات پاک ہیں کے نہیں ہیں اس لئے ایک حدیث سناوں گا ابن ماجہ کی 3442 اس کا نمبر ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا یعنی قیامت کے دن جب قیامت آئے گی تو قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو کچھ لوگوں کی جو نیکیاں ہوں گی وہ سفید پہاڑی کے جو چوٹیاں ہوتی ہیں اس کے مانین دائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضررے جو ہے نا ریت کے ضرروں کی طرح بکھیر دیں گا تو صحابہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ آج کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کریں حدیث کو پھر سمجھ میں آتی ہے تو آج کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کریں تو حضور سے پوچھا صحابہ نے یہ کیسے ممکن ہے فرمایا تمہاری تنہائیوں کے گناہ آج اس کو ذرا تصور کریں کہ تنہائی کے گناہ کیسے پوسیبل تھا اس دور میں نہیں اس دور میں کہ کنڈیا لگا کے گناہ کر دینا اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹیشن ہے جو بڑی مشہور ہیں وہ فرماتے ہیں نیک شخص وہ نہیں جس کی سوسائٹی اچھی ہے نیک شخص وہ ہے جس کی تنہائی اچھی ہے تو نوجوانوں سے سب سے پہلی بات ہو یہ کہ اپنی تنہائیوں کا اجازے لیجئے اور اس میں سب سے بڑی بات ہماری بندگی کا تصور اس لیے آپ کو پتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بندگی کا تصور ہے اس میں ایک درجہ ہے احسان کا ہمارے ہاں درجہ ہیں نا اسلام کے اسلام ہے ایمان ہے اس میں ایک سب چھوٹی کا درجہ ہے احسان کا جو احسان کا درجہ ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انتعبودون اللہ کہ انہ کا طرح ہو کہ تم اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ کیا تصور ہوگا اس کا اور اس کے بعد اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تمہارے اندر فَإِنَّهُ يَرَا کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں جب ہمیں ہر وقت ہمارے نوجوانوں کو لڑکیوں کو لڑکوں کو یہ تصور آ گیا کہ بھائی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے جائیں گے آج ہم وارڈنز کی خلاف فرضی نہیں کرتے ہیں کیوں وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس ہم چکن نہ جائے تھے کبھی یہ تصور کیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے گناہ کرتا ہے چوری کرتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں کرتا ایمان نکل جاتا ہے اس وقت اس سے تو اس لئے نوجوانوں سے سب سے پہلی بات یہ اپیل ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو فراغت دی ہے آپ کو ایک ماشاءاللہ خوبصورت جسم حسن سب چیز یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی ان کو آپ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے لگائیے دین کے کاؤز میں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ اپنی صلاحیتوں کو اسلام پر لگاتا ہے اللہ اس کے صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے صحابہ کی مثال آپ کے سامنے کہ نوجوانی کے شباب کے عالم میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا کھپایا اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ان کو غلبہ عطا فرمایا تمکن عطا فرمایا ان کو خلافت دی اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو بندہ اپنی جوانی کو غلط کموں میں لگاتا ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اب ان کے بڑھاپے بھی خراب ہوتے ہیں جوانی تو خراب بر بار ہو جاتی ہے اس میں ایک سب سے بڑا معاملہ ہمارے ہاں یوت میں بہت بڑا چل رہا ہے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ذہنوں سے اوجل ہے بہت دور ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے وہ کیا ہے نشا نشا انسان کے نوجوانوں کو تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے وہ کسی قابل رہتا ہی نہیں ہے اور برائیاں بیماریاں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے ہاں ہر بندہ سکرین ایڈکٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو ٹائم دے سیکھیں محول میں رہیں ہمارا دین تو سوشل ہے آپ اس میں ایک دوسرے کے رحمی رشتے کو جوڑنے کی تلقین کرتا ہے تو آپ دیکھیں سب کچھ ملیں محبت کریں سب کے ساتھ آپ اس میں جڑیں اپنی بیوی کے حق ادا کریں بچوں کی حقوق کو دیکھیں اپنے والدین کی حقوق کو دیکھیں کم اس کا فرصت ہو تمہارے ہاں بہت زیادہ ہمارا جو یہ بسیکلی جو مادہ خبیر ہے نا یہ انسان جو ہے نا یہ شر کو زیادہ وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محبت رکھتا ہے شر کی طرف جو ہے نف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس لئے نفس کو کھینچ کے رکھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے ذریعی بات ہے آپ کا ہر لمحہ لمحہ نفس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے اس لئے مسلمان جو ہے وہ جب بھی وہ نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی بھی لمحہ وہ جہاد سے خالی نہیں ہے یا آپ صبح سو رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ سردی لگ رہی ہے فضل کی آزان ہو گئی تو شیطان آپ کو جو ہے وہ پٹیاں پڑھا رہا ہے لیکن آپ اس وقت جو ہے کیا کرتے ہیں تھنڈے پانی سے وضوح کرتے ہیں اور آپ جو ہے نفی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کے سلائیدوں کو بڑھاتی ہیں اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے تو ہمارے اپنے سارے معاملات اور یہ سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بہت سی چیزوں سے فطر سے بھی دور ہیں ہم ملہب یہ کہ اگر آج نیٹ استعمال کرتے ہیں تو نیٹ میں بھی اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں فیملی کو ٹائم نہیں دیتے پاتے ہیں یہ بھی ضروری ہے اس کو بھی ہم دیکھیں یہ فوکس کریں سب کچھ کریں لیکن آیا کہ میں نے اگر کوئی ٹی وی دیکھنا ہے یہ بھی ایک آلہ ہے اگر ٹی وی دیکھنا ہے اس میں کوئی اچھا چینل دیکھنا ہے جس میں مختلف سکولرز کے بیان سننے تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا نفس غالب ہوگا کہ ہم کوئی ڈراما دیکھیں تو یہ کیا ہوگا آپ کے نفس کو اپنے قابو میں کرنا ہے تو آپ نے بیس چینل گزار کر بیس برائیوں کو گزار کر اسلامی چینل دیکھنا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ بھئی میں کس طرف جا رہا ہوں تو آپ کو اپنے آپ کو منیج کرنا پڑے گا تو بہت سی چیزیں جب آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پھر صحیح ٹریک پہ آتے ہیں بلکل صحیح بات ہے حسن بھئی آپ نے جس طرح بات کی کہ اپنی تنہائی کو پاک کریں لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاشرہ تو اتنا آگے چلا گیا ہے مطلب بس ایکزامپل دوں گا کہ شاید ہی کوئی برائی ہو کہ اب لوگ پبلک میں بھی نہ کرتے ہیں مطلب ایک تو برائی تنہائی تو اللہ تعالی ہر کسی کی رحم کرے ہر کسی کے اوپر پردہ ڈالے لیکن اب تو یہ معاشرہ وہاں تک اس نہش پہ آگیا ہے کہ ہمارے یہاں تو برائی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پبلکلی کر رہے ہوتے ہیں مطلب میں اگر شاید کچھ لوگوں کو معذرت کے ساتھ برا بھی لگے جیسے ہماری خواتین طبقہ ہے ٹک ٹاک اٹھا کر کے دیکھ لیں ان کی جو نمائش ہے جو پر پرتگی دیکھ لیں جس طرح سے وہ کر رہی ہوتی ہے جن کو وہ فالو کر رہی ہوتی ہے جن کے اوپر وہ لپسنگ کر رہی ہوتی ہیں جس طرح سے وہ اپنے جسم کے آزاں کو نمائش کی طرح پیش کرتی ہیں پوری دنیا کے سامنے تو تنہائی تو پھر ان کی کیا کس عالم تک ہوگی اللہ دلہ ہمیں بھی اسلاح کا موقع تھے تو ہمارا معاشرہ تو بہت آگے نکل گیا ہے تنہائی تو پھر بھی مطلب میرے خیال ہے سیکنڈری آتی ہے ہم تو پبلک میں ہی اتنے آگے نکل چکے اور صرف ٹک ٹک کی بات نہیں جتنے بھی آپ میڈیا اٹھا کے دیکھنے سوشل ہیں تو لوگ تو پسند کرتے ہیں اب نمائش کرنا تو اس بارے میں آپ کا کیا آ رہا ہے یہ بہت سنسٹیو آپ نے بات کہی ہے اور یہ جو ہم عاشرہ کا ٹرنڈ دیکھا ہے جس طرف جا رہا ہے ہماری خواتین کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی خواتین باہر جا کے کہیں جو ہے وہ شوٹنگ کرنے جاتی تو لوگ دیکھتے تھے ڈر لگتا تھا وہ عزت کے جیسے گھر رہتی تھی عاشر ٹک 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 پلیٹ فارم ہمیں مہیا کر دیا یہ ہمارا یہ فتنوں کا سمجھیں کہ اروج ہے اور عاشر برائی برائی لگتی ہی نہیں ہے اور انسان شیطان کیا کرتا ہے وہ جب آپ کوئی برائیہ کو دکھاتا ہے نا پہلے اس کو مزین کرتا ہے اس کو الومینیٹ کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کر کے دکھاتے ہیں وہ کرتے 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 جب آپ اتنے اس کے اندر اندھے دن چلتے رہتے ہیں تو آخر وہ وقت آ جاتے ہیں کہ جب اللہ کے طرف سے بھی انتہا آ جاتی ہے کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر برائی برائی لگتی ہی نہیں ہے اور لگنے کے نتیجے میں یہ کیا ہوتا ہے انسان پھر وہ جان لے اس کا دل ایمان سے خالی ہے کیونکہ آج اگر ہم کسی کو کہتے بھی ہیں کسی بہن بیٹی کو یہ سمجھاتے بھی ہیں میں خود بھی اگر کسی کو کہتے ہوں تو وہ برا مان جاتی ہیں اور وہ پھر ایسے فیل کراتی ہیں کہ میں کوئی ایکسٹریمسٹ مسلمان ہوں کوئی میں بناوٹی باتیں کر رہا ہوں یا کچھ دکھانے کی باتیں کر رہا ہوں حقیقت میں تو ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ بیٹے پردہ کر لو یا سر پہ دوپٹہ لے لو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں یا ہمارے مذہب میں نہیں ہیں تو جو آپ کر رہی ہو حقیقت میں تو اپنی جان پر آپ جو نا ظلم کر رہی ہو تو مطلب زیادہ تر میجورٹی میں دیکھیں تو میرا ایک انٹرویو ہوا ایک خاتون کے ساتھ وہ بڑا ایک فنی سا کسٹر تو انٹرویو سے پہلے ظاہر ہے آپ لائیو نہیں ہوتے تو اس دوران میں نے ان کو کہا کہ آپ دوپٹہ لے لیں تو انہیں کہا بے فکر ہو جائیں جیسے ہم لائیو جائیں گے میں دوپٹہ لے لوں گی میں نے کہا چلیں ٹھیک تو وہ دو منٹ کے لئے اٹھ کے گئیں اور جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے سینے کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے لائیو کا بٹن بھی پریس کر دیا اب میں لائیو لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ میں اب ان کو لائیو لوگوں کے سامنے تو نہیں کہہ سکتا کہ دوپٹہ اٹھا کے سر پہ رگیں دوپٹے کا ایک مقام ہے اس کی ایک جگہ ہے تو ہمارے یہاں تو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جی بس دوپٹہ آپ نے صرف دکھانے کے لئے کہیں نہ کہیں رکھ دینا ہے اپنے جسم پہ حقیقت میں تو آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہوتے ہیں دوپٹے میں برحال میں ہم ایسی باتیں بھی نہیں کرتے پھر وہ طبقہ نراز ہو جائے کیونکہ کچھ فیمیلز بھی ہیں تو وہ پھر یہ نہ سمجھیں کہ یہ پورا سیشن اس لئے کہ عورتوں کی جو ہے نا ویسے بھی آپ کو بتا ہے آج کل بڑے معاملات خراب ہیں اس میں میں دو باتیں کروں گا ایک تو میں بات کروں گا اس دور کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو تاج پہنا ہے نبوت کا تو ایک حدیث ہے کہ سیعود اسلام غریبا بدل اسلام غریبا جب اسلام کی افتدہ ہوئی تھی اج نبی تھا لوگ پچانتے نہیں تھے اسے غریب تھا ایک وقت آئے گا سیعود اسلام غریبا انقریب اسلام اج نبی ہو جائے گا غریب ہو جائے گا اور جو آپ نے بات کی ہے بڑی دردناک بات ہے یہ پردے کے حوالے سے ایمان والی عورتیں اسلام والی عورتیں جو مسلمان ہیں نام بھی مسلمان کلچر ڈیویلپ ہوا ہے ہمارے سوسائٹی میں وہ جو خواتین وہ یہ سوچیں کہ جب پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ اس دور کی پاکیزہ خواتین تھی پاکیزہ ترین مردوں سے ایسا ہی ہے نا بالکل تو اجنبیت محسوس ہو رہی ہے نا تو اسلام آج دین لوگوں کو اجنبی لگ رہا ہے اپلیکیبل لگی نہیں رہا ایک بات دوسری بات ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کو ایسے اتار کے پھینک دیں گے جیسے اس کو کچھ تعلق ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا یہ تو ہماری اللہ کے نبی کی جو قیامت کی جو انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ تو پوری ہونی ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ پردہ کریں تو وہ اس وقت بھی آپ کو پتے ہیں کہ جب اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ہیں یہ بھئی دس کیاس ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں زندہ کرے گا اٹھائے گا آج خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ آج اگر کوئی بات کر رہا ہے دین کی اپلیکیبل نہیں ہے یہ ہمارے دماغ سے بیونڈ ہیں اپلیکیبل ہی نہیں ہے تو یہ سمجھے کہ انتہا ہے یہ گناہوں کی ابتداء ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ نے جب یہ حکم نازل کیا تو اس وقت کی پاکیزہ خواتین نے پردہ کیا پاکیزہ ترین مردوں سے تو یہ کس کا حکم تھا اللہ کا حکم تھا اس پہ تو نہ میری اکل نہ آپ کی اکل جو ہے وہ چل سکتی ہیں یہ تو حکمت ہے دین کی کہ اللہ تعالی نے یہ عورت کو محفوظ بنانے کے لیے یہ پردے کا حکم نازل کیا تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم کس ڈگر پر کس ٹرنڈ پر چلے جا رہے ہیں بالکل اچھا اسی کی جانے پر ہم دیکھیں لڑکوں کا حال تو وہ بھی عجیب طرح کے فیشن ہے عجیب طرح کے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے جینزیں ہیں آدھے سر کو کلر کیا ہوا ہے گولڈن کلر کا ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اور ایک عجیب ہی قسم کی وہ مخلوق بنے ہوئے ہیں حالانکہ سارے ہمارے بھائی ہیں ان کا بھی بڑا ایک عجیب عالمی ہے اور وہ پھر ان کے یہاں پہ یہ نوم بن گئے گلڈ فرنڈ بوئی فرنڈ یہ تعلقات اس طرح کے میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا پھر باتیں بڑی وہ سنجیدہ ہو جائیں گے تو ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی اوویسلی سب کو پتا ہے رہے حق تو دین ہی ہے تو دین کے جتنا قریب اللہ تعالیٰ کو حکم کو جتنا سمجھے اور اپنی زندگی میں عمل میں بھی لکیا ہیں لیکن اگر آپ کو ٹپس وغیرہ دینا چاہے جو ہمارے مرد حضرات ہیں کیونکہ ظاہر ہے پھر جب اس طرح کا نمائشی ماحول بنتا ہے عورتوں کی طرف سے یا سوشل میڈیے کی طرف سے پھر مرد ظاہر بہکتا ہے بہت زیادہ غلط چیزیں بھی کرتا ہے اور اپنی ذات میں بھی اپنی تنہائیاں بھی بہت حد تک خراب کر لیتا ہے اور مرد کمزور ہے آپ کو بتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر تو آپ نوجوانوں کو اسپیشلی کیا میسیج دیں گے کہ وہ آج کل کی جو نوجوان لڑکے اسپیشلی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بری چیزوں سے پاک رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے قریب ہیں کیا ایسے جو ہے نا آپ ان کو حکمت دینا چاہیں گے بہت شکریہ اس میں میں تین باتیں ارز کروں گا میں پہلے ان نوجوانوں سے پہلے ان کے والدین سے ایڈریس کروں گا آپ کی اجازتیں کہ کم از کم اپنی کمائیوں کو نظر سانی کریں کہ ہماری جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے آپ کو پتہ ہیں کہ کہ بنی آدم کے قدم اس وقت سے ٹل نہیں سکیں گے ہل نہیں سکیں گے جب سے اس سے پانس سوال نہ ہو جائیں اس میں دو سوال بڑے بنیادی ہیں بڑے اہم ہیں انہوں چیزیں بڑی لازم ملزوم ہیں اگر مال حلال طریقے سے کمایا اور حرام طریقے پہ خرچ کیا تب بھی اس کی پکڑ ہوگی اور مال ہی انسان نے حرام طریقے سے کمایا اور حلال چیزوں پہ بہترین جگہ پہ پاکیزہ چیزوں پہ خرچ کیا تب بھی پکڑ ہوگی یعنی آپ اچھا نیک کام کر رہے ہیں اور آپ نے شراب خرید لی تب بھی حرام اور اگر آپ حرام کام کر رہے ہیں سوہ جھوٹ گھسوٹ اور وہ جو ہے وہ اپنی معیشت آپ نے خراب کر کے اور آپ جو ہے وہ جو ہے مسجد بنو رہے ہیں تب بھی وہ نا قابل قبول تو کم اچھ کم ہمیں اپنی کمائیوں کو پکیزہ کرنا ہوگا دوسری بار یہ کہ نوجوانوں کو میں یہ اڈریس کروں گا اس میں دو باتیں میں اپنی اس بات میں رکھوں گا ایک بات یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کی نکالی کر رہے ہیں آیا کہ کیا پیجائیس سے لے کر موت تک وہاں رہنمائی ہے کہ نہیں ہے آپ کے لئے یا اس طرح جوانی ہے کہ آپ کے پھٹیوے پینٹ ہیں گولڈن بال ہیں اور آپ نے وہ پیالہ برگر کٹ کے بال کیے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیل انسان کی پیدائی سلے کے موت تک بلکہ اس سے بھی آگے تک ہے حمدلللہ اس میں پوری رہنمائی ہے تیسری بار یہ کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں بدلنا تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قائدہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے وہ یہ ہے کہ اپنے سوسائٹیوں کو بہتر رکھو کیونکہ انسان کا سب سے زیادہ اثر وہ انسان کے صحبت سے ہوتا ہے اور ہماری صحبتیں ہماری سوسائٹی بہت بری ہو چکی ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا آپ کو اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اپنا شکنجا کسنا ہوگا یعنی آپ کی وہ یعنی آپ کو جو ہوا چلی آرہی ہے ٹرنڈ چلا آرہا ہے کسی کے نکالی کا کسی کے ٹرنڈ کا آپ کو وہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنا پڑے گا سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لئے نیک لوگوں کے صحبت اختیار کیجئے کم از کم اپنا وہ گندہ محول خراب محول اس سے کم از کم نکلی ہے جب آپ نکلنا شروع کریں گے پھر اندازہ ہوگا کہ یہ نیک صحبت کتنی بڑی یہ جو ہے اللہ کی نعمت ہے جب آپ اپنی صحبت کو اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں گے اس لئے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جو ہے اپنی دوست سے پہچانا جاتا ہے اس لئے انگلیش کا بھی بڑا مشہور محور ہے کہ تو انسان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان اپنی دوست کے دین پر ہوتا ہے یہ حدیث ہے تو لہٰذا اگر وہ دوست بھی آپ کا جو ہے غلط ٹریک پر ہو اور آپ بھی غلط آپ صحیح ٹریک پر ہو تو لا محالہ لا محالہ آپ اس کے ساتھ چلیں گے جیسے آپ سگرٹ نہیں پیتے ہیں آپ کو دو سگرٹ پیتے ہیں لیکن اس کی سیمل اس کا گرد غبار اس کی چیزیں آپ پر افیٹ کریں گی لہٰذا کم از کم اپنی جو ہے وہ سوسائٹی کو پاک رکھی ہے تاکہ کم از کم آپ کے سوسائٹی پاک ہوگی تو معاشرہ پاک ہوگا اس کے بعد پھر آپ اپنے محول کو بہتر بنانے کے لئے اپنا وقت مسجد میں گزاریں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کا محول فرشتہ کا محول ہے اس لئے سات قسم کے بندے ہوں گے جن پر اللہ کے عرش کا ساہہ ہوگا جب کوئی ساہہ نہیں ہوگا اس میں ایک ایسا نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوں تو مسجد کا محول ایک باقی زمحول ہوتا ہے تو یہ مسلمان تو ہیرہ ہے آپ یقین کریں کہ ہیرہ اگر گٹر میں گر جائے اور اس کے پر گرد غبار لگ جائے اور آپ جب اسے اٹھائیں ہیرے کو اور اس پر پانی پھینکے تو وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے مسلمان تو یہ پاکیزہ ہے یہ نپاک ہو ہی نہیں سکتا ہاں تھوڑی سی تراشنے کی خراشنے کی اس کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی اس کے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ بہت بڑا ایٹم بم ہے یہ تو زبردست ہے اس لئے میں پھر وہ حدیث کو لے کر آنگا جو میں نے شروع میں بیان کی کہ اللہ کے نبی کو اپنے نوجوانوں سے بڑی امید ہے کہ مجھ تک جو دین پھیلا یہ نوجوانوں کے ذریعے پھیلا یہ ابو بکر عمر عثمان علی یہ کون تھے یہ نوجوان تھے تو اپنی صحبت کو اپنی تنہیوں کو پاک رکھیں اپنی کمپنی کو پاک رکھیں پہلا یہ حصول ہے جب آپ کمپنی کو پاک نہیں رکھیں گے تو آپ کہیں گے بھئی معاشر ٹھیک ہو جائے بلکل ممکن نہیں ہے تو آپ کے دوست آپ کے جو فرنڈز ہیں یہ جو ہیں آپ اچھے دوست بنائیے اس لئے قرآن کا جو اصول ہے وہ کیا ہے سچوں کے ساتھ رہو رہو سچوں کے ساتھ یہ حکم اللہ کا جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو آپ سچوں کے ساتھ اس کے افیکٹ اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے لیکن آج کل تو ماحول اس طرح کہو گے اچھے لوگ ملتے نہیں ہیں سچے لوگ ملتے نہیں اس کا کیا کریں دیکھیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے یہ تو بات تو ڈھونڈنا پڑتا ہے دیکھیں جب آپ جب ایک انسان جو ہے وہ بغوت کرتا ہے ایسے سوسائٹی کے خلاف جو کہ اس وقت مکمل طور پر برائی کے اندر دھنسی ہو اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بننا ہے جب ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر بنے کوئی اور تلاش کر رہا ہو تو آپ اس کی تلاش میں پورے ہوتا رہیں مثلا اگر پر ایک دوست ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک بننا چاہتا ہوں تو دوسرا بندہ وہ بھی کسی کو تلاش کر رہا ہے تو لہٰذا اس میں پہلا قدر اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو ایسا پھر بزاری بات ہے کہ آپ کو جب ڈھونڈیں گے آپ علماء کا پاس بیٹھیں گے نیک لوگوں کا پاس بیٹھیں گے بزرگوں کا پاس بیٹھیں گے جو فنا فیلہ ہیں جو بہتر ہیں لیکن دنیا میں رہنا ہے لیکن ہم نے یہاں پر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو گزارنا ہے جب آپ اس میں رہیں گے دیکھیں گے تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گا اس لیے وہ آپ کو پتہ ہیں کہ ایک بندے نے 99 قتل کیا سوما قتل جب کیا پھر اس کو احساس ہوا کہ میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کیا نصیت کی گئی تھی اس کو یہ نصیت کی گئی تھی یہ بستی گناہگاروں کی یہ گندے لوگوں کی ہیں تم یہاں سے مائیگریٹ ہو کر چھوڑ دو دوسری سسائٹی میں جاؤ تو اس نے جب سفر کیا تھا وہ کیا ہوا تھا وہ اس کو موت آگئی تھی تو پھر جب فرشتوں کے درمیان بحث ہو گئی تھی اس کو جنت میں لے کر جنت میں تو اللہ نے اس کا راستہ جو ہے اس کی نیت کی مطابق سکر دیا وہ پھر نیکی نیکی والا راستہ وہ تھوڑا رہ گیا تھا جو سفر جو اس نے تیہ کرنا تھا آج ہم آج ہم قدم اٹھائیں خوشش کریں ہم بدل سکتے ہیں ہم معاشرہ بدل سکتے ہیں نوجوانوں کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ جو بندہ نوجوانی کے عالم میں کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپر میں نہیں کر سکتا ہے بڑھاپر میں کیا ہے کہ محتاجی ہے لاتھی ہے ڈنڈا ہے جنابے والا وہ نماز سجدہ بھی پورا نہیں کر سکتا ہے اس لیے ایک نوجوان جو سجدہ کرتا ہے اور ایک بندہ جو کرسی پہ رہکے سجدہ کرتا ہے نوجوان کا زمین پہ کیا جانے والا سرجہ عرش کو ہلا دیتا ہے کیونکہ سجدہ کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے وہ تو اس کے مزے نہیں لے سکتا ہے سجدہ کی کیا لذت ہوتی ہے کیا محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ کیا اس میں بندہ گفتوز نیت کرتا ہے تو لہٰذا اپنی نوجوانوں کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوسائٹی صوبت اور یہ جو ہے اپنے محل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کے پھر اثرات ہوں گے یہ بنیادی اصول ہے صحیح اس کے بغیر آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ سوسائٹی بنائیں مارشل کریئٹ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ اپنے محل بنائیں صحیح مفتی صاحب ہمیں بتائیں آن لائن جو ہیں آج کل معاملات ایک ادنا قسم کا میری طرح کا ایک مسلمان وہ کیا ایسا کر سکتا ہے جو پروڈکٹیو ہوں مطلب اگر آپ مجھے نصیحت کریں کہ میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں جو جسے لوگوں کا بھلا ہو جو دین کی ترغیب ہو تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے مطلب میری طرح کے بہت سارے لوگ اور ہوں گے جو ہمیں سنیں گے تو وہ ایسی ظاہر ہے کیونکہ ایک یا دو بند سے تو معاشرہ نہیں چلتا بہت سارے لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ایک مومنٹ چلانے کے لئے تو مجھ سے شروع کرتے ہیں آپ اگر مجھے کوئی اصلاحی مشورہ دینا چاہیں میں اسی کیا چیزیں وہ کر سکتا ہوں جس سے ہمارے معاشرے میں کچھ اچھائی یا کچھ اصلاح ہو سکتی ہے بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا پہلے تو یہ سمجھتی جو دین کا مخاطب ہے جسے ایڈرس کرتے ہیں وہ فرد واحد ہیں آپ فرد واحد ہیں دین آپ سے ایڈرس کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں آپ کو بتا دیا چلو صحبت کا اچھے کام کا اتنا اثر ہے آپ ماشاءاللہ ایک بزنس رنگ کر رہے ہیں حمدللہ اور بڑی ایمان دریسے چل رہے ہیں آپ کی ماشاءاللہ پروفائل بھی اچھی ہے لوگ آپ پہ اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں حمدللہ ہم دیکھتے دیتے ہیں وہ غریب ملک ہیں وہ کیا وجہ تھی اس کی پیچھے فلسفہ پتا ہے آپ کو کیا بیگراؤن تھا چار صحابی چار صحابی صرف تجارت کی غرض سے گئے تھے انڈونیشیا اچھا اور ان کی تجارت ان کے معاملات ان کے اخلاقیات اس قدر زبردست تھے کہ جس کی وجہ سے سارے کا سارا انڈونیشیا اسلام کے اندر داخل ہو گیا بلانے کا پورو مسلونہ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہیں آپ اس میں اپنی امانداری کے ساتھ للہیت کے ساتھ آپ فوکس کریں ٹھیک ہے نا اس میں جو ٹائم بچتا ہے اپنا آغاز نماز سے کی دیئے تلاوت قرآن سے کی دیئے کہ آپ کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ذمہ داری آج گئی ہے اللہ نے آپ کو ایک مشاہ اللہ سیٹ اپ بنا دیا ہے تو آپ اپنے مہتوہتوں کے ساتھ کیسے ہیں آپ کو جو آپ کریں گے آپ کے چھوٹے آپ کو دیکھ کے کریں گے ایک بات دوسری بار یہ کہ ان میں اصول یہ رکھے کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز چھوڑنی نہیں ہے کبھی جماعت کرا لیں اگر لیٹ ہو جاتا ہے لیکن ایک طرف کام ہے ایک طرف نماز ہے تو آپ کہتے ہیں ابھی کام ضروری ہے نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا تو آپ نے اس کا مطلب نماز کو چھوڑ کر کام کو فوکس دیئے تو لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کام کو انسان فوقی دیتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کر تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ضلیل کر دیتا ہے تو لہٰذا آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے پر اسلام کیا ڈرس کرتا ہے آپ پانچ وقت کی نماز یہ پڑھیں اللہ کے دین کو قائم رکھیں بعض اوقات نہیں مسجد جا پاتا بارش ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ نے گھر میں پڑھیں آرام سے پڑھیں جماعت کرا لیں کوئی ایشو نہیں ہے ان کو جو بروے کائر لائے ان پر عمل کریں وہ پانچ حقوق کون سے ہیں پہلا حق میں اور آپ ادا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پر دوسرا حق ہم ادا کرتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا یہ نوجانوں کو بھی ایڈرس ہے کہ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے تیسری چیز ہیں اس کو سمجھیں جب سمجھ میں آ جائے گی تو عمل کرنا آسان ہوگا چوتھا حق ادا ہوگا پہلا حق ایمان وہ ہم لاتے ہیں دوسرا حق تلاوت تلاوت سے سواب ملتا ہے حق ادا نہیں ہوتا لوگوں نے شلفوں پر رکھے ہوتے قرآن مجید اور بڑیز کی تعظیم کرتے ہیں توقیر کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا حق ادا ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھیں گے کہ اللہ کہہ کہا رہا ہے جب آپ سمجھیں گے قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ سے اشتناب کرو یہ اندر جو ہے ایبزورب ہو جائے میرا میرے دوست ٹھیک ہو جائے تو قرآن مجید جب سمجھ میں آ گیا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا عمل کرنا چیزے میں پھر پانچ پاک یہ آئے دوگا کہ آپ دوسروں کو پھلائیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کروں اور نوجوانے کو قرآن پڑھاؤں اس لیے وہ آپ کو معلوم ہوگا بہت بڑے بزرگ تھے خط لکھا تھا بقاعدہ انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو قرآن مجید پڑھا سکیں تو اس کا مطلب ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ایک شخص نظر آئے تھا جس کو قرآن کا صحیح فہم تھا وہ ہے علامہ محمد اقبال تو قرآن کا ایسا پیغام دیا ہے جو انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کیا ان کا جو قرآن مجید میں قرآن ہی قرآن ہے وہ کہتے ہیں اگر میرے سینے میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو مجھے قیامت کے دن اللہ کے نبی کا بہت سا نصیب نہ ہو اے اللہ میرے سینوں کو چاک کر دینا اور زلیل کر دینا ہے اگر میرے اندر قرآن کے علاوہ کو چھوڑ ہو تو کیا ہے وہ ایسا نوجوان آپ دیکھیں علامہ اقبال کا آج دنیا میں نام کیوں ہے قرآن مجید کا فہم ان کو حاصل تھا تو قرآن مجید کا فہم حاصل ہو گیا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو عمل کرنے کے نتیج میں آپ دوسرے کو پھیلائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چوبیس گھنٹے کے شیڈول کے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے شیڈول میں جو اسلام ایڈرس کرتے ہیں کہ اس ایک مسلمان پر سونے سے لے کر جاگنے سے لے کر سونے تک سو سنتیں ہیں سو سنتیں کہ میں آپ حضرت تلی سے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹے کیسے گزارتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے کس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کیسے معاملات اپنا چلاتے ہیں تو انہیں نے ایک جواب دیا سمپل بل نینر جواب بڑے حکیم تھے بڑے عظیم آدمی تھے فیصلہ کرنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت دی وہ فرماتے ہیں میں اپنے طریقے کے حضور کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مدابل چلاتا ہوں تو میرا سونا بھی عبادت کھانا بھی عبادت پینا بھی عبادت معاملہ بھی عبادت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ جب جواب کرنے والے یا بزنس کرنے والے سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے نا مسجد میں ہی میرا رب زندہ ہے تو وہی نماز پڑھنی ہے جبکہ مسجد میں بیس فیصد اسلام ہے معاشرے کے باہر نکلیں کہ ستر فیصد آپ سے اڈرس کرتا ہے اسلام آپ جواب کرتے ہیں آپ دیکھیں میرا رب کا کیا حکم ہے میرا نبی کا کیا طریقہ ہے تو اس لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے کہ میری عبادت میرے معاملات میرے ہر چیز جھوٹ کو سوٹ یہ سب سے پاگ ہو تو آپ کا چلنا کھانا پینا بولنا ہر عبادت بن جائے گی تو آپ جب دیکھیں گے میرے چوپس گھنٹے کے شدول میں نماز بھی زندہ ہے قرآن کی تلاوت بھی زندہ ہے ہم عمل بھی کر رہے ہوں اور اس معاشرے خلاف وہ بغاوت جو دل کے اندر میں سلک رہی ہے کہ میرے نوجوان کسی طریقے سے یہ جو ہے یہ صحیح بہترین راہ راست پر آ جائیں یہ تڑپ یہ قرآن اللہ کے نبی کو بھی تھی اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے حریز تھے تڑپتے تھے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائے جہنم سے بچنے والے بن جائے تو یہ قرآن ہو یہ بغاوت ہو اس معاشرے سے جو یہ چل رہی ہے ہمارے ہاں تو یہ ایک چوبیس گھنٹے کا شیڈول بنا کر آپ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور اس میں جب آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو یہ بھی عبادت ہے صحیح صحیح مطلب جو آپ کی ترتیب ہے زندگی بسر کہنے کی چوبیس گھنٹے اس میں اسلام کو نافذ کریں ایکزیکٹلی صرف مسجد کی حد تک نافذ مسجد کی حد تک نہیں مسجد میں صرف تیس پیس 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 اسلام ہے مسجد میں تو ہر بندہ نیک بن جاتا ہے ہر بندہ نے ٹوپی پینلی ہوتی ہے لیکن اصل میں جب آپ جاتے ہیں باہر پھر پزار رکھتا ہے پھر سب سے زیادہ دین کی پیمالی بزاروں میں ہوتی ہے بد نظری ہوتی ہے اور آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے معاملات کیا ہوتا ہے جھوٹ قصوٹ شیطان بزاروں میں بھی ہے شیطان اس صرحات مستقیم میں بھی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی میں مطلب کیسے اپنے آپ کو سپینڈ کر سکتا ہوں اسلام کے مطابق تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں آپ کو اللہ نے جو احکامات دیئے ساری چیزیں اس کو آپ implement کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے گا آپ کی زندگی آپ کی جوانی یہ آپ کے لئے بہترین جو ہے وہ کارامت ثابت ہوگی ہم نے دیکھا ہے کہ جو جو نو جوان اپنی جوانی کے اندر برائیاں کرتے ہیں تنہیوں میں کھلے آپ تو بڑھاپے میں وہ بڑے بچارے زلیل ہوتے ہیں اپنی پرشانیاں ان کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس کس معاملہ دنیا میں ان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہم نے دیکھا ہے وہ کسی جوگے رہتے ہی نہیں ہیں لیکن جب ہم اپنی صلیتوں کو اسلام کے لگانے لگاتے ہیں اللہ کو جوانی کی عبارت پر پسند دیں تو اس لئے وہ جو ہے نا وہ آتا ہے نا ایک شعر فارسی کا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شعر ہوا ہے سبحانہ تو لہٰذا یہ جوانی میں مشکت ہوتی ہے اور جوانی کا ایک سجدہ بڑاپے کے سو سجدے برابر ہیں لہٰذا یہ آپ دیکھیں کہ صرف سجدہ ہی نہیں میرے عبادت ہے بلکہ میرے ساری چیزیں میرے عبادت ہیں میرے معاملات میرے بیوی کا سرسرو کیسا ہیں میرے بچوں کا ساتھ کیسا ہیں اس لئے اللہ کے نبی کے ایک سنت شادش ہوتے جوڑوں کے لئے ہے سپاؤز کے لئے ہے کہ اللہ کے نبی کے خموش سنت کہ جب گھر جائیں تو مسکر آ کے جائیں بچوں کا استقبال کریں اور بچوں سے ملیں کہ یہ نا کہ باپ جو ہے وہ اتنا ظالم و جابر ہو کہ وہ کہیں کہ باپ جیسی گھر آیا تو کہہ کہ تھانے دار آ گیا اور وائف کہتی بس کب جان چھوٹے گی کب جائے گا کب آئے گا تو اس لئے جو ہے نا وہ محبت صدوق کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاریں تو گھر دین آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ لیکن انہوں نے شادی نہیں کی اس لئے ہمارے جو دوسرا مذہب ہے کرشنیٹی اس کے اندر پوری جو ہے احکامات نہیں ہیں تو شادی کے احکامات بچوں کے ساتھ محبت یہ کہاں پر ہیں دین اسلام میں تو دین ہمارے کامل ہے یہ مکمل کوڈ آف لائف ہے تو بس اس کو گزارنے کے ضرورت ہے اس کو اندر امپلیمنٹ کرنے کے ضرورت ہے تو اصول آپ نے وہاں سے لینے سارے ہیں بلکل صحیح اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا آج کل جس طرح معاملات میں زیادہ تر آج جو معاملات اس پر فوکس رکھوں گا اور یوت کے ریلیٹڈ ہی میں رہوں گا مجھے یہ بتائیے گا جس طرح فائنینس کے حالات ہیں آج کل دیکھن پورا ملک کرائسز میں تو پریشر تو آتا ہے اور جو لوگ میری طرح دین سے تھوڑے سے دور ہیں تو ان پہ ظاہر ہے پھر وہ تقوی ان کا بہت کمزور ہے ان معاملات میں تو وہ پھر مزید کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں زندگی میں انسان سے کیونکہ کب تک آپ نے پریشان رہنا ظاہر ہے پھر انسان ڈھونڈتا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتا ہے ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرتا ہے یا اپنا دل بہلاتا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے تو جو لوگ دین پہ چلتے ہیں یہ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سکون اور وہ سارا کچھ معاملات ان میں رکھیں وہ نہیں گھبراتے چاہے جو جس طرح کے بہار ان کو پتا ہے یہ سب آرزی ہے وقتی ہے دنیا میں رہ جانا ہے لیکن جو کمزور مسلمان ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں میں کچھ تنوں پہلے ایک میں نے گراف بھی نکالا اور اس میں یہ تھا کہ پوری دنیا کی جس کنٹری میں ریلیجیس کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے معاملات جو ہے نا کم ہوتے جا رہے ہیں نا وہاں پہ ترقی بہت زیادہ ہو رہی ہے میں نے چائنہ سے لے کر کہ بلکل لیمان تک کی پوری لسٹ نکالی تو میں نے دیکھا کہ جہاں سے سب سے زیادہ جہاں پہ مذہب ہے وہ ممالک بہت زیادہ کرائیسز میں ہیں تو ویسے تو اگر ایک کوئی ایسا انسان ہو جس میں ذرا سا بھی شعور نہ ہو یا دین کی حکمت نہ ہو وہ تو بیچارہ بہک جائے گا یہ گراف دیکھ کر کے تو سوسائیٹی ویسے ہماری میجورٹی کے اگزامپلز پہ چلتی ہے تو جو دینی لوگ ہیں ویسے بھی سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انسپائرنگ کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں نہ کوئی مہنگی گاڑی نہ کوئی ایسا رہن سہن معمولی سے لوگ ہوتے ہیں پانچ وقت کی اپنی نماز اور اپنا جو بھی معاملات ہوتے ہیں زندگی کا گزارتے ہیں تو لوگ آج کل ویسے بھی ان سے اتنا انسپائر ہوتے نہیں ہیں تو کیا یہ معاملات مزید خراب ہوں گے اب آگے چل کے قیامت تک یا پھر اس میں کچھ صدارہ جا سکتا ہے یا کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی جو ہے نا تو ترغیب دیں اور کچھ معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکے آپ کیا سوچتے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے اب لوگ جو چیز دیکھتے ہیں اسے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کی اطراقی بڑھتے ہیں لیکن اگر ہم تو آپ دین کی طرف چلے جائیں تو آپ آپ اس کو کیسے پیش کرتے ہیں میں دو تین یہاں پہ آتے ہیں آپ کے ساتھ عرض کروں گا انشاءاللہ پہلے تو میں کسی ایک انگریزی کا مقولہ ہے کسی گورے نے کہا ہے اور بڑا پیارا مقولہ ہے میں پلے کوڑ کروں گا پھر اس کے بعد میں دین کی بات کروں گا تاکہ کم از کم ہمیں اندازہ ہو پہلی بات تو یہ ہے بڑا مشہور مقولہ یہ ہے کہ if you born poor then it's not of your fault if you die poor it's your fault دیکھیں دنیا جو کا معاملہ یہ بقدر مقدر ہیں اور دین کا معاملہ بقدر مکشکت ہیں اور اللہ تعالی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی معیشت کو تیز نہ کرو بلکہ اسلام تو معیشت کو بڑھانے کے ذرائع بھی دیتا ہے اور پریفرم بھی دیتا ہے اور بکرہ پرموٹ کرتے ہیں ایک بات لیکن کیا آپ یہ بتائیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کوشش کے باوجود بھی یا اسلام کے اندر اتنے آگے ہیں مذہبی ہوگئے ہیں یا کوئی حالات ایسے آگے ہیں جس کی وجہ سے وہ فائنانشل کرائیس کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ایک مستحسن عمل ہے کہ برا عمل ہے پہلے تو یہ سوچنا ہے اس کو ہم نے وہ ڈیفائن کرنا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں پھر اب میں ذکر کرنا لگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ یقین کریں کہ ان کا ایک کمرہ تھا اس کمرے میں جب آپ نفل پڑھتے تھے حضرت عاشق فرماتی ہے کمرے کیا وسط اتنا چھوٹا تھا کمرہ اتنی جو ہے وہ ڈائمنشن اس کی اتنی سمال تھی کہ میری ٹانگیں سائٹ پر کر کے سجدہ کرتے تھے آج دنیا کا بڑے سے بڑا یہاں غریب جھوپڑی میں رہتا ہے نا اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کمرہ اس سے بھی چھوٹا تھا اس لئے میں نے وہ انگریزی کا مقولہ پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی آپ اگر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ میں غریب ہو جاؤں گا پور ہو جاؤں گا نہیں آپ مشکت کریں محنت کریں اسلام جو ہے وہ اصول بتاتا ہے کہ مورل اور ایتکس کیا ہیں معاشیات کے فائنانس کے ایک بات دھوکہ دھوکہ جھوٹ قصور ان سے بچیں ٹھیک ہے نا اب آپ کو معلوم ہے کہ مال کمانے کے حرام ذریعہ بھی حلال ذریعہ بھی ہیں تو اس لئے میں نے وہ حدیث بھی بیان کی کہ مال کے ذریعے سے کمایا کہاں پہ خرچ کیا تو مال کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں مشکت کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے ٹیکنالوجی سے ہمیں عراستہ ہونا چاہیے ہمیں کم از کم جو بھی چیزیں ہیں معاشیت کو بہتر بنانے کے لئے وہ اپنانی چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو کسی قوم کو اگر آپ نے پستی کرنی ہو تو اس کی معیشت کو آپ ٹھنڈا کر دیں تو معاشی جنگ بڑی سخت جنگ ہوتی ہے تو معاشیت کے وجہ سے اور حدیث میں آتا ہے کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے لیکن جب اللہ کے نبی کا ہم دیکھتے ہیں معاملہ یہ سو ساری ہوگی دنیا اور اس کے حوالے سے میں نے مکس کر دی ہیں جب اللہ کے نبی کے ہم زندگی دیکھتے ہیں تو زبان پر شکر صبر ہوتا ہے جب اللہ کے نبی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فقر ملا تھا وہ اختیاری فقر تھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو یہ بہاڑا سونے کے آپ کے ساتھ چلیں لیکن اللہ کے نبی کبھی پسند نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا واقع کہ آپ کو سناتا ہوں ہماری نوجوانوں کو ہمارے ایسے لوگوں کو موٹیویشن بھی مل جائے ہمیں تو صحابہ کی زندگی پڑنے چاہیے بے شکر تو ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں آتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے ایک چادر میں آیا کرتے تھے اور چادر بھی ایسی تھی کہ صرف اپنا سطر ان کا ڈھاپگا ہوتا تھا تو آتے تھے تو وہ جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم وہ ایک دوسرا سلام گویا کہ گھر جا کے پھیرتے تھے یعنی مقصد یہ ہے کہ جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے فوراں اٹھ کر چلے جاتے اور اپنی وائف کے پاس چلے جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں تو بعض صحابہ نے محسوس کیا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی محفیل میں بیٹھیں مزید آپ کا صوبت اختیار کریں وہ صحابی جیسی اگلے دن آئے تو انہوں نے نماز پڑھی تو نماز پڑھ کر جیسی اٹھنے لگے تو حضور نے روک لیا پوچھا بھائی تم فوراں کیوں چلے جاتے ہو تو پہلے تو وہ کنی کت رہے ہیں اور بتانے پر نہ آئے تو حضور نے جب انسسٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے اور میری بیوی کے پاس صرف ایک چادر ہے اور اسے ایک چادر میں گزارا کرتے ہیں جیسی میں یہ آیا نماز پڑھتا ہوں سلام پھرتا ہوں تو فوراں میری وائف میری اہلیہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں تاکہ کم از کم جو ہے وہ چادر سے میں ڈھانگ لوں اور جب تک میں جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں وہ چادر اس کے جسم سے ستار لیتا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک خود ایک سراؤنڈنگ بنا گا ہے کہ میری بیوی کو ہمیرا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہو گئے میرا صحابی اتنا غریب تو وہ پھر جب صحابی گھر پہنچے تو بیوی انتظار کر رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے پوچھا بیوی نے آج تم معمول سے ہٹ کر لیٹ آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے روک لیا تھا فرمایا کہ تم نے کیا کہا انہوں نے کہا میں سارا واقعہ بتا دیا کہ میرے پاس ایک چادر ہے ہمارے گھر میں یہ کھڑ بناوا ہے تو میری اہلی انتظار کرتی ہیں تو اس خاتون نے کہا وہ اہل ایمان ہو رہا تھی تربیت دیکھیں کیسی ہوئی کہ تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے نبی سے کر دی اگر مجھے طلاق کا حق اختیار حاصل ہوتا تو میں تم طلاق لے لیتی اب آپ دیکھیں کہ آج ہم غریب ہونے کے ناتے دیکھیں کیا ہمارے پاس لباس ہیں ہمارے پاس بے شکرائے کا چھوٹا موٹا گھر ہے ہماری سب سے بڑی جو رزق میں بڑھوتری نہیں ہے برکت نہیں ہے اس میں ایک سب سے بڑا جو کار فرما سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے ناشکری کا ہے اور ناشکری سے انسان کی نعمت چھین لی جاتی ہے باقی اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بھئی آپ کو محیشت کمانی ہے آپ کو محنت کرنی ہے مشکت کرنی ہے اس کے لیے آپ ٹکنالوجی سے سیکھیں آپ کبھی پیچھنا رہیں اسلام تو کہتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے میسہ کمانے کی یہ کروڑوں کمائیں عرب کمائیں ہاں اسلام کے حصول ہیں کہ یہ کمائیں حلال ذریعے پہ لگائیں لیکن آپ زکاة دیں عشر دیں آپ اس میں جو ہے وہ اس میں صدقہ خیرات کریں تاکہ آپ کے مال کی حفاظت سوکے آپ کے اس مال کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کی جو ہے وہ جان مال کا تحفوظ بن سکیں وہ اپنی چیزیں لے سکیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا سروے کریں سروے کریں آپ کے بڑے بڑے لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں اور صلاح و عدوی نے بھی کہتے ہیں جب زکاة کا نظام برباد ہوتا ہے تو دو چیز بڑی سستی ہوتی ہے عورت کی عزت اور مزدور کی مزدوری ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا ہمارے جو زکاة کا نظام ہے یہ بڑا مضبوط تھا اسلامی آپ تو جو ہے وہ بینک بھی لے لیتے ہیں تو یہ تو خیر نہیں معاملہ ہونا چاہیے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اگر صلاح و عدوی ہو اگر نہیں تو ہم دیکھیں ہم اپنے مال میں سے کتنی زکاة دے رہے ہیں میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ کئی مسائل آتے ہیں اور میرے پاس کافی ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ زکاة کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو جب ہم ان کا کلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی زکاة نہیں دی ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا آپ کا بنتا ہے مال اور آپ نے کبھی زکاة نہیں دی کئی کئی سالوں کے ان کی بن جاتی ہیں تو ہمارے ہاں جو سب سے پہلے سسٹم برباد ہوا ہوا ہے مسلمانوں میں میں بات نہیں کرتا غیروں کی زکاة کا نظام بڑا خراب ہوا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جو مذہبی لوگ ہو جاتے ہیں اور مذہبی لوگ ہونے کے نتیجے میں وہ تھوڑے سے معاشی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ پوری امت سے پوچھ رہا ہوں کیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وسائل نہیں دیئے آج ہمارے پاس تیل کے زخائر نہیں ہے آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اتنی ساری چیزیں ہانے کے باوجود بھی آج ہم ظلیل و خوار کیوں ہیں اوورال دیکھیں صرف اس کو معیشہ سے نہ جوڑیں ہم مسلمان آج کیوں مسلمان کیوں جو ہے وہ ضد میں آیا ہوا ہے یہ اپنے معیشت کی زنگ ہم نے ستر ممالک بنالیا اسلامی کہیں بھی اسلام کا ہم نے نفاظ کیا کہیں ہم نے موڈل دکھایا کہ یہ اسلامی نظام ہوتا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ موڈل ہوتا ہے یہ ہمارا معیشت کا نظام ہوتا ہے یہ ہمارا معاشر کا نظام ہوتا ہے یہ ہمارا سیاستی کے نظام ہوتا ہے ہمارے قرآن آپ اللہ کے علیمہ کسی اور کو حاکم مانے تو آپ شرک کر رہے ہیں آپ کا نظام سارا سود پر ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کی معیشت کو سیدھا کرے گا آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ صرف ہمارے جو ہے نا وہ محل جو ہے مذہبی ہے تو جس وجہ سے ہم جو ہے وہ معاشی بدحلی کا شکار ہے ہم اور آل دیکھیں ہمارا نظام سارا سود کے اوپر ہے آج ہماری جتنی بھی کنٹریکٹ ہوتے ہیں سارے سود ہی کنٹریکٹ ہوتے ہیں ہم آپ کو پتہ ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے سود کے والے سے سود کے والے سے فرمایا ہے سود کے ستر سے زیادہ گناہ ہے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور پھر سود کو کھانے والا کھلانے والا اس کی کتابت کرنے والا اس کا وٹنس وہ سارے کے برابر ہیں تو ہم تو یہ چیز کو اڈریس نہیں کرتے ہیں ہم دیکھیں ہمارے اندر کہاں کمی ہیں باقی میں نے جو پیاد پہلے کیے وہ پھر آپ کرتا ہوں کہ معیشت کمانے کی کوئی وہ ایسا جبر نہیں ہے کہ یہ کمائی ہی نہ یہ بالکل کوئی ہے ہر چیز سے راستہ ہو لیکن ہم باقی معاملات کو بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارے عمال سے ایسی جو ہے سادر ایسے عمال ہوئے ہیں جو ہم نے اللہ کی نرازگی کو موہ لے لیے ہمارے عمال سے جو چیز نکلیں گے رحمت یہ تو اوپر سے آنی ہے تو رحمت کا درازہ تو بند ہو چکے ہیں تو ہمارے عمال جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں ہمارے پاس تو ایسے ایسے عذاب جو آرہے ہیں آج جو ہے وہ آج پانی کا جو عذاب آیا ہے اللہ کہتا ہے کہ جو بر و بہر میں خوشکی تری میں جو عذاب نازل ہوا یہ کس کی وجہ سے ہیں آج ہم عبادلی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں آج جو ہے آج صرف جو جنڈر ایکوالیٹی کو دیکھیں کہ یہ جو ہے خاص طور پر اس ایکٹ کے نام پر جو ہے وہ لیسبین اور گے کو پروموشن دی جاری ہے صرف پتھروں کی بارش رہے گئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم بچ سمیشتے ہیں کہ ہماری معیشت ٹوٹی بھی ہیں ہم اور بھی ساری چیزوں کو دیکھیں ہمارے پر اتنے وسائل ہیں سب کچھ ہیں اس کے باوجود بھی ہم ضلیل ہیں ہم ہم سب چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہمارا رب ہم سے نراز ہیں اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے عامال قوم یونس جیسے ہوں اور دعا ہم حضرت یونس علیہ السلام جیسی کریں تو دعائیں قبول ہوں گی ایک سوال ہے تو لہٰذا اللہ کا عذاب آتا ہے ٹلتا ہے آتا ہے ٹلتا ہے آج ہماری معیشت اتنی خراب ہوگی کہ آپ سلاب کے حوالے سے کئی کئی گھر ڈوب گئے بلکل کئی کئی خاندان ڈوب گئے کئی کئی خاندان ڈوب گئے تو کیا یہ غریبوں پہ اگر آیا ہے بچارے جو معاشی طور پر پہلے ہی بدحالی کا شکار تھے ویسی ان کی دنیا خراب تھی اور یہ بھی آ گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑو امیروں پہ نہیں ہے آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے جو آگے آگے ہیں اللہ سے بچائیں تو اب یہ باقی میں اس بات کو کنکلین کرتا ہوں اس سوالے سے کہ معیشت کو بہتر بنائیں دیکھیں اپنے نظام کو بہتر بنائیں اپنے سارے معاملات کو جو بھی امیر لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ میرے اوپر اللہ کا کیا ہے کامات ہوتے ہیں میرا حال کا عمر کیا ہے میرا اللہ ہم اس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں بے شک بے شک اچھا مفتی صاحب ایک لاسٹ سوال ہے پھر اس کے بات کے انکلوجن پہ آتے ہیں علماء کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں اور اکثر میری نوجوانوں سے بھی جب کوئی دین کے معاملے سے جو بھی تھوڑا بہت آتا ہے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ علماء تھے جنہوں نے پرنٹر بینڈ کر دیا سپیکر بینڈ کر دیا مسلمان پیچھے رہ گئے تو میں ایک سر ان کو کہتا ہوں کیا آپ نے یہ ریسرچ کیا کہ وہ بینڈ کیا کیوں تھا وہ وجہ بھی تلاش کر رہے نا پرنٹر میں کیا پرنٹ ہوتا تھا مارکٹ میں کیا جاتا تھا آپ نے وہ بات تو اٹھا لی لیکن آگے پوری بات آپ نے نہیں کی تو نوجوانوں میں نا علماء کو لے کے بہت زیادہ بد گھومانی ہیں اسپیشلی کوئی مسجد کا عالم بھی دیکھ لے نا تو ان سے بھی پتہ نہیں ان چڑھتے ہیں بہت زیادہ تو علماء کی یہ جو بحرمتی کہہ لیں یا ان کی جو عزت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آبیسلی میں تو مانتا ہوں کہ اس میں یہودی سازش بہت ہے بہت لوگ نا مزاک اڑھاتے ہیں یہودی سازش کا نا فن میں لے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ یہودی سازش وہ حقیقت میں ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور کئی جو بالغ علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ سازش تو ہے اس میں لیکن اس سازش کے علاوہ بہت سا ہمارے شاید کچھ اپنی بھی غلطیاں ہیں شاید میری بھی کچھ غلطیاں ہیں شاید کچھ علماء کی بھی ہوں گی حالانکہ میرا اتنا علم تو نہیں ہے کہ میں کسی پر حرف اٹھا سکوں لیکن آپ کیا سوچتے ہیں ظاہر ہے دیکھیں جب تک آپ کسی عالم کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو اس کو آپ فالو ہی نہیں کریں گے اور عالم ایک عام تو آدمی ہوتا نہیں آپ کو پتا ہے وہ بڑے سیکرفائزز کے بعد دنیا سے بہت ساری چیزوں سے ایونکہ پرسنل لائف کو بھی وہ کمپرمائز کر کے ایک انسان عالم بنتا ہے تو اگر آپ اس کو ہی نہیں فالو کر رہے یا سنی نہیں رہے تو ظاہر سے بات ہے پھر اس کی جو علم ہے اس بیچارے نے جو اتنا کمپرمائز کیا باقی کمیونٹی کے لیے وہ تو ضائع ہو گیا تو آپ کیا سوچتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بینگ مسلم ہیں بینگے مسلم کیونٹی علماء کو ہم کیسے مزید چلیں جو حیات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ ہو چکے ہیں ان کو تو چلیں ان کو بڑے لوگ بحث کرتے ہیں معاملات میں حالانکہ دین میں تو ایسا کچھ نہیں آپ عالم کی جو اچھی باتیں وہ سیکھیں جو دین کے باقی بحث کرنے سے آپ کو کیا ملے گا ہر انسان کا اپنا حساب کتاب ہونے اپنی کور میں ہے لیکن آج کے جو علماء ہیں جن سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں ان کو مزید جو ہے نا کیسے ہم سوشل میڈیا کے تھرو سٹیڈی کریں یا ملاقات کریں یا جو صحبت آپ نے کی جو دین میں جو لوگ جو ہے نا جو اپنی دن رات جو ہے نا ایک سا رکھتے ہیں ان کی صحبت میں آئیں اور ان کے جو ہے نا راہے وہ قدم پہ چلیں یہ کس طرح سے possible ہو سکتا ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا پہلی بات ہوں یہ کہ علماء کی بھی زمداری بنتی ہے نوجوانوں کو ریڈرس کریں اور نوجوانوں کو بھی زمداری بنتی ہے کہ علماء کی تعظیم کریں کیونکہ ایک مشہور ہے مقولہ ہے ایک شیر کا مصرہ ہے کہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کی کرینوں میں جب آپ کسی سے محبت کریں تو اس کے دل میں عدب ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں ایک علمیہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو اور قرآن انہوں حدیث کو یا اللہ اور اس کے رسول کو برہزار سے اگر گالی نہیں دے سکتے تو وہ علماء کے اوپر جو ہے اپنا غصہ نکالتے ہیں اور زیادی باتیں اگر جب کوئی فترہ کا آغاز ہوتا ہے تو علماء کرام اسے اپنی علم کی روشنی میں اگر بھاپ لیتے ہیں تو اس وقت شروع میں سختی لگاتے ہیں تاکہ کم از کم اس کی نقائس اس کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو یہ پھر آگے ہمارے نوجوان بھیکنا جائیں جیسے ایک ٹی وی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک آلہ ہے ٹیکنالوجی ہے تو ٹی وی جب آیا تو اس میں زیادی باتیں کوئی اسلامی نشریات تو نہیں آئی تو وہ اس حالے سے اگر کوئی کسی علماء نے اس دور میں کسی پرانے زمانے میں اگر کوئی فتوہ زنی کی اس لحاظ سے اس فتنے کو دیکھ کر کہ یہ نوجوانوں کو خراب کر دے گا اور دیکھا ہے ہمارے نوجوانوں خواتین جو ہیں وہ ٹی وی ڈرامے دیکھتی ہیں کبھی ساز وی کبھی بہو تھی وہ سارے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے بچے جو پہلے کسی زمانے میں جو بہت زیادہ ہندو کلچرز کے وہ سونی زی کون کونسا چنلل دیکھتے تھے تو ہم نے خود دیکھا ہے پاکستانی بقیدہ ایک ٹی وی چنلل نے بھی اس کو جو ہے وہ ریکارڈ بلائی ہے کہ بچوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ جن کے ہاں بہت زیادہ ٹی وی یوز ہوتا رہا ہے انڈین کلچر تو وہ بچے بقیدہ وہ جو ہے وہ پھیرے لگا رہے ہیں وہ ایسے سے کر رہے ہیں مختلف جیسے وہ انڈین کلچر سرائد کر گئے ہیں بلکہ بلکہ تو جیکھیں جب کسی چیز کی علماء کرام جب فتوہ لگاتے ہیں تو اس میں پوری پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے کیا کیا نتائج ہنکل سکتے ہیں پھر ظاہری بات ہے جب اس میں سختی آتی ہے تو پھر جب آہستہ آہستہ جب وہ ترقی کرتا ہے جو اس میں پھر کچھ اسلامی کنٹنٹس ہیں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ملکہ یہ آلہ ہے اس میں اگر آپ اپنے ٹائم زائے کریں گے آپ کا ٹائم ایک مسلمان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے اس کا ٹائم بڑا قیمتی ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھیجا ٹائم زائے کرنے کے لئے بھیجا ہی نہیں ہے تو انسانٹ کا سب سے کیونٹی چیز ٹائم ہے جب آپ ٹی وی پہ دیکھ کر آپ بےہودہ چیزیں دیکھیں گے آپ کہتے ہیں میں نے پہلے بھی مثال دی کہ بیس چینل ہیں اس میں سے اکیسوہ چینل اسلامی بنا لیا تو آپ اسلامی چینل کی طرف جانے کے لئے بیس چینل بےہودگی کے دیکھیں جائیں گے تو آپ کے اوپر سب سے بڑا افیکٹ آپ کے سپیچویل افیکٹ پہ ہوگا آپ کو روحانیت تباہ ہوگی آپ کو لذت نہیں آئے گی جو فیزیکل اپینس میں آتی جو صحابہ کرام ترستے تھے اللہ کے نبی کی صحبت میں اصور ہو جائے صحابی کے طریف کے اللہ کے نبی کی صحبت میں جس نے حالت ایمان میں دیکھا حالت ایمان میں فوت ہوا تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے دوسری بات یہ جو علماء کرام کے حوالے سے ہیں کہ علماء کرام ذری باتیں ٹیکنالوجی میں آ رہے ہیں حمدلاللہ کچھ دور بھی ہیں تو وہ ان کو کچھ تحفوظات ہیں اگر ذری بات تحفوظات دور ہو جائیں تو اس کے آپ کنٹنٹس بہتر بنائیں اور ذری باتیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی ڈرامے دیکھیں ہاں اسلامی کوئی آپ کلچر ڈویلپ کرتے ہیں آپ اس کے لئے فلماتے ہیں جیسے ارتوغرل لوگوں نے دیکھا اس کے کافی اصرات ہوئے تو ایسی چیزیں ذری باتیں ہونے چاہیے اس کے بھی کنٹنٹس آپ بہتر کریں اس میں پردہ ہیا یہ ساری چیزیں رکھیں جائیں اور اسلامی کلچر کو پرموٹ کیا جائیں آپ محمد انکاسیم پر ڈوکومنٹریز بنائیں اس کے بڑا اصرات ہوں گے آپ نوجوانوں کو اس کے لئے یوز کریں لیکن یہ ہے کہ علماء کرام پر اپنا جو ہے وہ ایک لحاظ سے ان کو کریٹسائز کرنا ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا تو یہ ایک سمجھیں کہ یہ تو بیعت بھی ہے اس سے انسان بہت ذرا محروم ہو جاتا خیروں سے تو علماء کرام کے سامنے چیز رکھیں کہ اس کے یہ نقصانات ان سے پوچھیں اور ان کو بتائیں کہ ہم کیا اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں آلہ ہے انٹرنیٹ ہے یہ چیزیں ساری اس کو ہم استعمال کریں اس کے ذریعے سے ہم بہتر طریقے سے اسلام کی پرموشن کر سکتے ہیں لوگوں کو نوجوانوں کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے پرموٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رابضہ قائم کر سکتے ہیں اور مختلف علماء کے چینلز اس میں اب تو بڑے ماشاءاللہ انٹرنیشنل پر ڈاکٹر زیکن نائک ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر سار ہیں اور بڑے بڑے سکولرز ہیں مولان ترجیل میل صاحب ہیں ان کے لیکچرز بھی ماشاءاللہ ہیں اور اس کے بڑے اچھے ویوز ہیں اس کے بھی اثرات ہوئے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کو اس پہ آنا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے اگر دیکھیں ایک چیز کا فائدہ ہے ایک جس کا نقصان ہے تو کہیں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے تو لوگ جاتے عام طور پر نقصان کی طرف ہیں کیونکہ نفس ہے نا نفس بھیگ جاتے ہیں اس لئے ایک بات میں نوجوانوں کے لیے بھی کہوں گا کہ جو نفس ہے نیکی ہے نا اس نیکی پہ آنے کے لیے نفس پہ جبر کرنا پڑتے ہیں تو جبر کرنے کے لیے یہ ذہری باتیں آپ کو پھر کچھ بیری لگانے پڑتے ہیں کچھ آپ کو جو پبندیاں لگانے پڑتی ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں ٹی وی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ذہری باتیں علماء کو اعتماد میں لینے چاہیے ان کو بلانا چاہیے ان کی صحبت حچار کرنے چاہیے ان کو مسائل رسکرز کرنے چاہیے ان کو بتانا چاہیے ان کو اعتماد میں لینے چاہیے جب آپ بھی دور ہیں علماء آپ سے دور ہیں تو پھر درمیان میں بہت پیدا ہوگا بہت کے پیدا ہوتے ہوئے دلوں میں بغض بھی آئے گا نفرت بھی آئے گی تو یہ پھر جو ہے انتہا پھر ذہری باتیں وہ ہوگی اب یہ نوجوانوں کے حوالے سے اب یہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو علماء کے سوپر میں بٹھایا ہے ان سے دین سیکھیں اور یہ دین مہراب تک محدود نہیں ہے یہ تو آپ کے معاشرے میں زندہ ہونا چاہیے بلکل اس پر کیونکہ دونوں طرف قدارہ رہا کرنے کی ضرورت ہے بلکل بہت شکریہ مستحفتان صاحب آپ نے وقت دیا اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں کہ آپ سے ہم سیکھیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نالج دیا ان سے ہماری نوجوان بالخصوص میں خود آپ سے بہت مستفید ہوتا ہوں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں تک سنا اور ماشاءاللہ سے یہ اب تک کا سب سے طویل پوڈکاسٹ آج ہمارا ماشاءاللہ ریکارڈ ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی کی ہیں وہ بہت کم ورسے کی تھے مزید آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں مفتی حسان صاحب سے آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو کے ابتدا میں اپنا فون نمبر بھی دے دیا آپ کو اور مزید اپنے جو ایڈریسز ہیں جہاں سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیئے تھے اپنا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ